موسیقی 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 قاری احسن اللہ صاحب مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 دمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِدَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَمِي أَصْحَابُ الْنَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا لَهَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَنْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَنَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ رَسْبُهُمْ عَرَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّا 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 إُّوا عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم موسیقی 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 المهیم العزیز الجبا الملک القدوس السلام المؤمن المهیم العزیز الجبا المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله والله الخارق البارئ المصور له الأثماء الحسنى سبحان الله ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم السلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیراً فضلت الشیخ قاری احسن اللہ بن عزیز الرحمن صاحب کی پرسوز تلاوت کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تلاوت کی گئی آیتوں کا ترجمہ بھی سنا جائے خواتین و حضرات یہ آیتیں جو تلاوت کی گئیں یہ سور حشر کی آیت نمبر اٹھارہ سے چوبیس تک ہیں جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈڑتے رہو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے لئے تم نے اپنے آمال کا کیا ذکیرہ کر رکھا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈڑتے رہو اس لئے کہ وہ تمہارے تمام آمال سے بخبر ہے اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے احکام کو بھلا دیا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں اہلِ نار اور اہلِ جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو اہلِ جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اگر ہم اس قرآنِ کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو مارے خوف کے پست ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے وہ بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ نہائیت پاک ہے سبعبو سے وہ نگیبان ہے وہ امن دینے والا ہے وہ غالب اور زوراور ہے وہ بڑائی والا ہے وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس میں تم ان کا شریک ٹھیراتے ہو وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے وجود بخشنے والا ہے سورت بنانے والا ہے اسی کے لیے تمام اچھے کام ہیں ہر چیز خہ و آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے وہی غالب وہی حکمت والا ہے مکہ فانی مکی آنی عزل تیرا عبد تیرا مکہ فانی مکی فانی عزل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدان تو ہے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن اور جامع ہے قرآن کریم آفا کی کتاب ہے قرآن کریم انسان کو زندگی گزارنے کا سب سے اچھا سب سے آسان طریقہ بتاتا ہے آج کے اس کیشنگنج پیس کنونشن میں آج کے لئے جو موضوع منتخب ہے وہ ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے یقیناً یقیناً اس موضوع پر جس خطاب کو سننے کے لئے ہم بہت زیادہ بے قرار اور بے تاب ہیں کافی دور دراز سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں بلا کسی مسلک بلا کسی عقیدہ اور بلا کسی دھرمکے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اس موضوع پر بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ مدلل انداز میں ایک خطاب سنیں اس شخصیت کی زبان سے جس کو دنیا ڈاکٹر زاکر نائک کے نام سے جانتی ہے آئیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا خطاب اس موضوع پر سننے سے قبل مناسب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں کچھ آپ کے حوالے کیا جائے آپ کے سامنے پیش کیا جائے خواتین و حضرات ڈاکٹر زاکر نائک 45 سالہ مومبئی انڈیا کے رہنے والے تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے اسلام اور دگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر پیش ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیر حتمام انگریزی اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سٹلائٹس ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامیک ریسرچ فانڈیشن مومبئی کے صدر قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے سائنسی عقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا اضالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوامی تقاریر کے بعد سامین کے چپتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی اور بہت مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا بھر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں ان میں امریکہ کناڈا بریتانیا اٹلی سعودی عرب مصر متحدہ عرب امارات کوئیت قطر بہرین اممان آسٹریلیا نیوزیلینڈ جونبی آفریقہ بوٹسوانا ملیشیا سنگاپور ہنگ کانگ تھائیلینڈ انڈونیشیا گانا ٹیڈیڈیڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں دگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحثہ اور مناظرے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں سن دو ہزار اسوی میں شیکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحثہ بہت کامیاب رہا ہندوں کے گروہ سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دو ہزار چھے میں بینگلاور کے پیلس گراؤنڈ پر منعقیدہ ان کا عوامی مباحثہ بانوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے موقع اخبار انڈیان ایکسپریس نے سن دو ہزار نو میں سو باعثر ہندوستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دو ہزار نو کے دس چوٹی کے روحانی رہنماوں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دو ہزار دس میں اول مقام ملا اس فہرست میں مقام بنانے والے آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں انڈیان ایکسپریسی کے سن دو ہزار دس کے سو باعثر ہندوستانیوں میں انہیں اناسویوں مقام حاصل ہوا امریکہ کی جاڑ واشنگٹن اینورشٹی نے انہیں دنیا کے پانسو باعثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی یہ اسلام شیخ احمد دیدات نے انہیس سو چورانوے اسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن دو ہزار میں ایک یادگار دی تھی جس پر لکھا تھا دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کیلئے بیٹا تم نے چار سالوں میں وہ کر دکھایا جو میں چالیس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کموبیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگراموں میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈیز دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں یہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا مختصر تعرف اور آپ کے کامیابیوں کی اور سرگرمیوں کی ایک مختصر سے جھلک خواتینوں حضرات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے آج کے دور میں جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ اسلام کو اور اسلام کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں پہل کی اور ایک کامیاب پہل کی ہے اب بلا کسی تاخیر کے ہم اس مفکر ملت مفکر اسلام کو ایک شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہیں گے کہ اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اب بڑے ہی عدب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جناب ڈاکٹر زاکر نائک الہمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعلا علی و صاحب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدْقِرِ رَبِّ شَلِ صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِي میرے محترم علماء دین میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشنگنج کی سرزمین پہ ہوں اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد تحید ایڈوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطی ورحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منقعت کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اقصر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں کچھ موقعے پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں چونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے شروعات کے پہلے میں آپ سب سے محرد چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے آخری پیغام ہے آخری وہی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ انسانیت کے لئے پیغام ہے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے گنیگاروں کے لئے تنبی ہے بھٹکوں کے لئے ہدایت ہے شک اور شبہ والوں کے لئے یقین ہیں مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لئے رہنما ہیں ناؤمیدوں کے لئے امید ہے یہ قرآن مجید کی ساری جو نیامتیں ہیں کیا ایک انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑے نہ سمجھے اس کے مانی پہ تدبر نہ کرے جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے یہ ساری قرآن مجید کے نیامتیں انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہیں صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کے مانی کو جاننے کے بعد اس کے مانی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانی والی کتاب ہے قرآن مجید لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بینا سمجھ کے اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں قنتم خیرہ امتنو خرجتل ناس اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے ہمیں ایک اوچھا عودہ دے رہا ہے جب بھی تعریف کی جاتی ہے جب بھی کوئی اوچھا عودہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تَأْمِرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَتَنْهُنَا اَنْمُنْكَرْ وَتَأْمِنُنَا بِاللَّهِ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں قرآن آتا ہے لفظ خلا سے جس کے معنی ہیں قرآن کے معنی ہے کتاب پڑھو قرآن کو کہا گیا فرقان جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے فرقان criteria to judge right from wrong وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگیں گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اسی لئے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے آج ساری دنیا میں سانسو کروڑ انسان ہیں اور تقریباً ایک ستو پچاس کروڑ مسلمان ہیں انہیں بیس فیصد سے زیادہ بیس سے پچیس فیصد ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں اور عرب صرف مسلمانوں میں پندرہ فیصد ہے اور چند اور لوگ ہیں چند فیصد مسلمانیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں آج دنیا میں تقریباً پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں دیڑھ سو کروڑ میں سے پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں اسی فیصد سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے ان کو سمجھ سکے اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سکتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمنیکیڈ کر سکے اور جب وہ سکول یا کالیج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سکتا ہے اکثر دنیا میں لوگ کم از کم دو یا تین زبان تو جانتے ہیں کم از کم دو یا تین زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چار یا پانچ زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چھے یا سات کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگویسٹ بہت سارے زبان جانتے ہیں لیکن اکثر کم از کم انسان دو یا تین زبان تو جانتا ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانے جس میں ہمارا آخری پیغام ہمارے رب ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہئے مجھے اس وقت یاد آرہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنس دان اور ڈاکٹر تھے اور انہیں ملا تھا فرنچ اکیڈمی آوارڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپتہ کا ممی آف منپتہ وہ فرن جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا اس کے جسم اسے کہتے ہیں ممی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فیرون دریا میں ڈوب گیا تھا لیکن جب وہ سعودی عربیہ پوچھتے ہیں وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر نائنٹی ٹو میں کہ اللہ سمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے جب موریس بکل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید چودہ سو سال قرآنی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے وہ چوک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عربی سکھی آپ سوچ سکتے ایک گیر مسلم ایک عیسائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی بائبل قرآن اور سائنس تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنے کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی جو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے کئی ورسے سے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری یہ کہنے کے لیے کہ ایک گہر مسلمان عیسائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سمانت ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے رکھنے کے لیے لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ قرآن مجید کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان ہے اور یہ موجزہ زبان ہے اسی لئے قرآن مجید کا سو فیصد ترجمہ کرنا ممکنی نہیں لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شخ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی جو پیغام ہیں اس کے بارے میں پتا لگیں گے اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھئے اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھئے اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھئے اگر فرنچ میں مہارت ہے فرنچ میں پڑھئے لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی دبان نہیں جانتے تاکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام کو سمجھ سکے لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں لوگ اکثر جو سکول اور انیورسلی جاتے ہیں کالجز جاتے ہیں اپنے زندگی میں کئی سالوں تک سیکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں ہس کر لیتے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہم کمس کم ہمارے خالق ہمارے رب کہ آخری پیغام کو سمجھ کے پڑے اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پوچا سکتی ہے یا نہیں سکتی ہے کئی گریجوئٹ ہے پوز گریجوئٹ ہے جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فنڈ میں گریجوئیشن حاصل کرتے ہیں وہ فنڈ کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دندہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پوچائے لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب نہ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لئے فائدہ من نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک اور دو میں الف لام میم ذالق القطاب الارعب فی حدل المتقین الف لام میم یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک بنا کوئی شک کے متقین کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قحف میں سورہ نمبر اٹھا آیت نمبر چوپن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ہیں اور اللہ تعالیٰ پیغام دوراتے سورہ اززمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر ستائیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ہیں تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوں گا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوں گا اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لئے ڈھگری حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید پڑھنے کے لئے کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ قرآن مجید فائدہ پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمیزی میں جان اللہ کے لئے سلماتے کہ جس نے قرآن تین دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو اگر آپ قرآن مجید کو آستے پڑھیں گے ایک منزل ہر روز تو آپ قرآن مجید سانت دن میں پڑھ سکتے ہیں اور آستے پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز ایک پارہ تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے تیس دن میں ایک مہینے میں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام اللہ کا آخری پیغام ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نازل ہوا اور یہ گہر مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اللہ سمجھتا اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک میں الف لام راہ ہم نے یہ کتاب نازل کے ممت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے سارے انسانوں کو نہ کہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیسی میں کہ رمضان وہ مہنہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہدایت کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور یہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ از عمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر اکتالیس میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں نہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہ کہ صرف عربوں کے لئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر چوبیس میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةَ الْنَاسِ بَشِیرَ وَنِذِرَو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لئے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لئے بھیجے گئے تھے ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید گیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور گیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے یہ اکثر غلط فہمی ہیں اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر چھپن آیت نمبر سیونٹی سیونٹو ایٹی جہاں اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا صرف متحرین جو لوگ پاک ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مقنون جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے مصف ہے اور متحرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہیں صرف وہ چھو سکتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ گیر مسلمہ اسے چھو نہیں سکتے اگر یہ آیت کے معنی ہیں کہ یہ کتاب مقنون یہ قرآن مجید کا مصف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا تو کوئی بھی گیر مسلم دکان سے ایک سو یا دیر سو روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے اگر آپ تبری کی تفسیر پڑیں گے ابن قصیر اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگا ہے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے طرف سے آ رہا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مقنون جس کا ذکر لوہ محفوظ میں جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر پچیسی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوہ محفوظ میں ہیں اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے صرف متحرین مطلب وہ لوگ نہیں سیری جسم سے من سے تن سے پاک ہے اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے وہ لوہ محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب نہیں کہ گیر مسلمان اسے چھونے سکتے اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ گیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے تو اچھی بات ہے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمہ کے ساتھ عربی بھی دے کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے اس میں غلطیاں ہو سکتی اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منصوب نہیں کی جانی چاہیے لوگ یہ نہیں کہنا چاہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی اسی لئے اگر ترجمہ کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا اگر غلطیاں ہوں گی ترجمہ میں تو عربی سے غلطیاں صداری جا سکتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاءاللہ کئی راجاؤں کو دیئے اور انہیں خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی کئی راجاؤں کو لکھا نگستہ فیبسینیہ ایجپٹ کے راجہ کو پشاہ کے راجہ کو ایمپرہ ہیریکلس یمن کے راجہ کو انہوں نے خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی اور ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں ٹرکی میں جس میں قرآن مجید سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ کی آیت ہے جان اللہ تعالیٰ فرماتے کل یہ حیل کتاب کہو اہل کتاب سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے ولا نشکہ بھی شئیہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے ولا یتخیز آباد دن آباد اربابن من دن اللہ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں فَانْ تَوَلُو اگر وہ نہ مانے فَقُولُ شَدُو بِعَنَّا مُسْلِمُون کہ کہو کہ ہم شہدت دیتے کہ مسلم ہیں یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گہر مسلم راجاؤں کو دی کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا کئی راجاؤں نے اس خط کو پھڑا اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آج نبے لاکھ سے زیادہ گیر مسلم ہیں جو عرب ہے جن کی مادری زبان عربی ہے نبے لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے پوکپٹک کرشن ہیں ان کی مادری زبان عربی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کونسا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسکہ دیں گے ان کو اسی لئے یہ قرآن مجید تو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لئے نازل کیا گیا تھا نہ یہ صرف مسلمانوں کے لئے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماؤں کا کام ہے یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں اللہ تعالیٰ چار بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں سورے قمر میں سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور آیت نمبر چالیس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ لِلِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدْقِرِ کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لئے آسان بنایا ہے آپ کو یاد رکھنے کے لئے آسان بنایا ہے تو کون آپ میں سے جو ادایت نہ پائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے تو آپ کن کی بات مانیں گے آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنائے آپ کو سمجھنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بیالیس میں لَا لَكُن تَعْقِلُونَ پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر تیچ تالیس میں اور سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے فَسَلُوا عَلِ ذِكْرِ اِنْكُن تُمْ لَا تَعْلَمُ اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے یعنی عالموں سے پوچھو اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو اب کس سے پوچھیں گے آپ حجام سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے سائنس زان سے کیونکہ سائنس زان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈسن کے بارے میں تو اب کس سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے آپ جاننا چاہتے اس کے معنی یا جاننا چاہتے نوزل قرآن تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو سانس سال یا چودہ سال دارال علم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم لگتے ہیں اور مجھے یاد آرہی ایک مثال پروفیسر کیت مور کے بارے میں کہ سن انیس سو اسی میں انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجکٹ ہے جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتے ہیں اور حدیث ہے ان عربوں نے اسے اکھٹا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا پروفیسر کیت مور اس وقت سن انیس سو اسی میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دی پارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر سو فیصد صحیح ہے لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیتیں تھیں جو پہلی دو آیتیں نازل کی گئے تھیں سورہ اکرا میں سورہ الک میں آیت نمبر ایک اور دو جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسانا من الگ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لطرے سے جو لٹکتا ہے جو جونک جیسا ہے الگا کے تین معنی ہیں ایک معنی یہ خون کا لطرہ ایک معنی یہ لٹکنا اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لیچ لیک سبسٹنس اردو میں کہیں گے جوک تو پروفزر کیت مون نے کہا کہ میں ہی نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہنے تو پروفزر کیت مون نے اپنے لیبورٹری میں ایک پاورفل مایکرسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی اور وہ چوک گئے کہ آپس میں کتنے ایرنڈیکل تھے وہ یقصہ تھے پروفزر کیت مون کو تقریباً اسی سوالات پوچھے گئے تھے قرآن اور حدیث میں جتنے بھی ایمبریو جی کے بارے میں حدیث تھی اور آئیتیں تھے ان کو پوچھنے کے بعد پروفزر کیت مون نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے تیس سال پہلے پوچھتے انہیں آج سے تقریباً سانس سال پہلے تو شاید میں پچاس فیصد سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا کیونکہ ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور پروفزر کیت مون نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا تھرڈ ایڈیشن میں The Developing Human The Developing Human ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں فرسٹ یر میں اور اچھے مارکس حاصل کرنے کے لئے ہم کیت مور کی کتاب پڑھتے ہیں The Developing Human تو انہوں نے تیسرا ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر نائٹ کیا اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انام ملا اس سال سب سے بہترین کتاب جو ایک لکھک نے میڈیسن کے بارے میں لکھا ہو اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے اور پروفیسر کیت مور نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے جب ہی بھی آپ کو ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے پر کتاب آتی ہے انگریزی میں کہتا ہے انسٹرکشن مینیول مثال کے طور پر اگر آپ ڈی ویڈی پلیئر خریدیں گے تو ڈی ویڈی پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول ایک کتاب دی جائیں گے آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے اور اس میں لکھایا اگر آپ کو ڈی ویڈی پلیئر کرنے کا ڈی ویڈی دالو اور پلیئر کا بٹن دباؤ اگر فاس فارڈ کرنے کا ہے تو ایف ایف بٹن دباؤ سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ اوچھا ایسے مت گرا انہیں تو توٹ جائیں گی پانے میں مت دال انہیں تو خراب ہو جائیں گی یہ انسٹرکشن مینیول ہے اگر آپ مجھے عزازت دیتے ہیں کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ انسان اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی تو کیا اس انسان کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے جب چھوٹی مشین رہتے تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے تو اگر آپ مجھے عزازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لئے آپ کو ماننا پڑھیں گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں کیا اس کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لئے کیا بہتر ہے کیا فائدہ من ہے کیا نقصان دے یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے جب سب سے پہلی بار آٹو موبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے پچاس سانٹ یا سو سال پہلے سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئیں تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے تو کمپنی کیا کرتی تھی گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا پچاس سو سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئیں تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے نواب صاحب تیش میں آکے کہتے ہیں گاڑی کو فوراں صحیح کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لئے مجھے دس کلو شہد چاہیے بیس لیٹر دودھ چاہیے تیس کلو اصل گھی چاہیے اور چالیس کلو رائس چاول وہ بھی باسمتی چاول تو نواب صاحب کیا کرتے ہیں گاڑی کو صحیح کرنے کے لئے ڈرائیور کو دس کلو شہد دیتے ہیں بیس لیٹر دودھ دیتے ہیں تیس کلو اصل گھی اور چالیس کلو باسمتی چاول دیتے ہیں یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آجے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لئے اس کو چاہیے شہد دودھ چاول اور گھی کیا آپ اسے دیں گے آپ کیا کریں گے دیں گے بغا دیں گے لات مار کے بغائیں گے کیونکہ آپ بھلے میکائنک نہیں ہیں آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی شہد سے نہیں چلتی چاول سے نہیں چلتی گھی سے نہیں چلتی آپ میکائنک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دودھ نہیں کر سکے گا آپ بھلے میکائنک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھے اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکنک کے پاس اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو پھر آپ عالم کے پاس جاؤ اس مہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بے حقوب بن جائیں گے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے رکھنے کے لئے لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے ہیں کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھا لائسنس ہے آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے اور کچھے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو ڈنڈ پڑھیں گا جرمانہ پڑھیں گا وہ چھوٹا پڑھیں گا اگر پکے لائسنس کے ساتھ فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل اسی لئے جب کچھے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گے اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملیں گے اسی لئے نہیں سمجھ کے پڑھنا گناہ کرنا اچھی بات ہے تو میں ان کے کہتا ہوں ٹھیک ہے مان لیا میں آپ کی بات کہ کچھے لائسنز کے ساتھ اگر آپ گاڑی ڈھوکیں گے تو کم سزا کم جرمانہ پکے لائسنز زیادہ جرمانہ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچھے لائسنز سے چلائیں گے ہو سکتا ہے اگر آپ ڈھوکیں گے تو پولیس آپ کو ہزار روپیہ ڈنڈ دیں گی ہزار روپیہ جرمانہ دیں گے اگر آپ پکے لائسنز کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو دو اجار روپیہ جرمانہ دیں گے لیکن اگر آپ کچھے لائسنز کے ساتھ چلائیں گے گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے ہو سکتا ہے پانچ سال میں آپ سو بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑیں گا ہزار انٹو سو ایک لاکھ روپیہ اگر آپ برابر سے گاڑی سکیں گے پانچ سال میں ہو سکتا ہے کہ ایک بار گاڑی ٹھوکیں گے تو پانچ سال کے بعد جرمان آپ کو دو جار روپیہ تو ایک لاکھ جرمان اچھا ہے کہ دو جار جرمان اچھا ہے یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لوجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو اگر کوئی کہتا ہے دو جمع دو پانچ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے دو روپیہ لے دو روپیہ لے پانچ روپیہ لے دو لاکھ روپیہ لے دو لاکھ روپیہ لے پانچ لاکھ لے کیا تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لوجک کوئی کہتا ہے اسے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے کئی گناہ کرتے رہیں گے بھلے آپ کو عادی سزا ملی تو قرآن مجید کو سمجھو اس کے پر عمل کرو انسان گلتیاں کرتے اکثر گلتیاں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ گلتیوں سے دور ہوئیں گے کچھ لوگ اکثر کہتے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہے اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرینٹ سیونٹی ون میں لا تگلو فی دینکم آپ دین کے دائرے سے بھار مجھ جاؤ دائرے میں ہونا چاہے ایک کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہے نیچے اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو موڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت تعلیم یافتہ ہے کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیثیں جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پیٹالیس میں کہ پڑھو اس کتاب کے آیت جو اللہ تعالیٰ نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو اس میں ایک ائی فائدہ ہے اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث ترمیدی کی ہے حدیث نمبر دوہزار نو سو دس جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو ایک حسنات ایک ثواب ملیں گا اور ایک ثواب کے دس گناہ حسنات ہے یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو دس ثواب ملیں گے اور اللہ ایک حرف نہیں ہے الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہاں ایک حرف ہے یعنی دس 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 آپ کو تیس حسنات ہے تیس ثواب ہے آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید الف لام میم الف کے دس حسنات دس ثواب لام کے دس ثواب میم کے دس ثواب دس 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 تیس ثواب بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لئے ثواب ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لئے کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز ہم انسان ہونے کے ناتے اتنی غلطیاں کرتے ہیں کیا یہ دس 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 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لئے اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اپل عمل کرے تو کئی گناہ جادہ حسنات ملیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختمِ قرآن کرتے ہیں اور اکثر رمضان میں ایک بار دو بار دس بار قرآن کی تلاوت کا ناچھی بات ہے ختمِ قرآن کا ناچھی بات ہے لیکن اگر آپ دو بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے آپ عربی زبان نہیں جانتے ہیں لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں دو بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لئے اور بہتر ہوں گا اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل گیا گیا ہے تو کئی مسلمان کرتے ہیں قرآن خانی کے لئے قرآن نازل کیا گیا قرآن خانی کے لئے جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خانی ہوتی ہے آپ نیا آفیس لیتے تو قرآن خانی ہوتی ہے کوئی انسان مر جاتا ہے تب قرآن پڑھتے میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد میں کئی بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد کہ قرآن کھانی مرنے کے بعد لوگ کو بلائے جاتا ہے اور قرآن پڑھائے جاتا ہے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو آپ ہر روز پڑھو عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجیوشن کرنے کے لئے ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرنچ زبان نہیں جانتا ہے فرنچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلیس جانتا ہے اور انگلیس کی لکھاوٹ اے بی سی ڈی وہ فرنچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے تو وہ فرانس جاتا ہے گریجیوشن کرنے کے لئے ہر روز وہ کالیج میں حاضری دیتا ہے اسے ملتا ہے پی پی is for present ہر روز وہ حاضری دیتا ہے جب examination کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرنچ نہیں جانتا ہے جب examination کا دن آتا ہے وہ examination ہال میں جاتا ہے وہاں بھی اسے پی ملتا ہے پی for پی for present میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرنچ میں نہیں سمجھا وہ examination میں بیٹے گا examination paper بھی ہے فرنچ میں کیا وہ examination میں پاس ہوں گا ملکل نہیں پی کا مطلب پاس نہیں پی کا مطلب present لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا اس سے پاس ہونے کے لئے سمجھنا پڑے گا تو اسی لئے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لئے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے کیا فرض ہے کیا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر دو میں اللذی خلق الموتہ والحیاتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ یہ زندگی ہمارے لئے انتیان ہے اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹ رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے اچھا کیا برا کیا فرض کیا حرام کیا تو کیا فائدہ تو اگر آپ اس انتیان میں زندگی کے انتیان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس انتیان کے اصول کیا ہے اس کے فرائض کیا ہے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لئے لیکن وہ انگریتی دبان میں مارت رکھتا ہے میرے جیسا اور وہ تھوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں ایک ہفتہ رہتا ہے آپ کا قریب دوست ہے ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے ایک ہفتہ بعد وہ واپس جاتا ہے لیکن کیونکہ اردو یا ہندی تھوڑی بھول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں کوشش کریں گے کہ نہیں آپ کیا کریں گے اس خط کو لکھے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے اس خط کا ترجمہ کر سکے گا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لئے آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب اپنے خالق اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری پیغام کا ہم مسلمان الحمدللہ قرآن میں جیزت کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں اپنی دلماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے اتنی اونچی شیلف پہ کہ آپ کو سطول لینے پڑھیں گا اور قرآن مجید کو پھر رکھتے ہیں کہ اتننے کے لئے اس کو مشکل ہو جائے قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے ایک گائیڈ ہے آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھ جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اوچائے پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے ہم مسلمان قرآن مجید کو مقمل کے کپڑے میں بانتے ہیں اور اتنا ٹائڈ بانتے ہیں کہ کھولنے کے لئے پانچ منٹ لگتا ہے اور اگر بند کرنے پڑے وہ مقمل کے کپڑے میں باننے کے اور پانچ منٹ لگیں گا تو اگر آپ کے بعد دس منٹ ہے تو آپ سوچیں گے دس منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا پانچ منٹ تو کھولنے کے لگیں گا پانچ منٹ باننے کے لئے تو چھوڑوں بھی نہیں پڑیں گے قرآن مجید کو عزت دو قرآن مجید کا احترام کرو لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد افوت ہو جائے عزت دو اتنی 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 پر نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے اس کو محفوظ رکھو لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لئے ہزار چیز سوچتے ہیں جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہنے میں ٹرائول کر رہا ہوں میں سفر کر رہا ہوں قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جدر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جوتے کتاب ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے ہم ہزار سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے اور کہیں نہیں لکھائی کہ ہم جوتے کے حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑ سکتے ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے اسے روز پڑھو آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مجید میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اگر چند منٹ باقی ہے دس منٹ باقی ہے تو اس آئینے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فوراں قرآن مجید کو لیتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں جب اکامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھے نماز پڑھنے لگتے ہیں ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن صرف سب سے پہلی صف میں اول صف میں دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں کیوں دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھیں گا تو کوئی آکے ٹوکیں گا اس کی پیٹ قرآن مجید پہ حرام آپ قرآن مجید کو پیٹ نہیں دکھا سکتے اور اگر آپ قبلے کے طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھے وہ بھی حرام میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز دیکھاؤں میں استاد کا مو قبلے کے طرف اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ قعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے تو صف میں بیٹھے رہتے ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد افوت ہو جاتا ہے کم از کم قرآن مجید تو پڑھو میں ایک چھٹکلا سننا چاہتا ہوں آپ کو ایک اپنے ہندوستان کے اچھے کاری تھے بہترین کاری جو جاتے سعودی عربیا اور اس وقت مغرب کی سلا کا وقت تھا تو وہ سعودی حضرت جانتے تھے کہ اچھے کاری ہے تو بلے کاری صاحب آپ یہ محمد کرو تو کاری صاحب مغرب کی سلام میں پڑھتے ہیں سور یوسف کی آیت اور نماز ختم انہوں پر سلام پھرتے تو اس وقت ایک عرب ایک سعودی وہ کاری کو دیکھ کے مسکر آتا ہے تو کاری صاحب پوچھتے کیا میرے قرآن پسند نہیں آئیں تو وہ عرب کہتا ہے کہ قرآن تو بہت پسند آئے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں دالا لیکن نماز کے پہلے کوئے کے بھار کیوں نہیں نکالا ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہ چھٹکلے کو سمجھیں گے جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سور یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالتے ہیں کوئے میں سوچتے ہیں کہ کوئے میں ڈالیں گے ابھی مر جائیں گا اور چلے جاتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو اسلام کو بچانا ہوتا تو ایک کافلہ آتا ہے اور اسلام کو کوئے کے بار نکالتا ہے تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام اسلام کو کوئے میں تو ڈالا لیکن سلا کے پہلے کوئے سے بھار کیوں نہیں نکالا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سور محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کی دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالی فرماتے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کی دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لانت ہوئی ہے آپ پہ یعنی آپ قرآن مجید کے آیتوں کو مت چپاؤ جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چپاؤ نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لانت برسائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور فرقان میں سور نمبر پچیس آیت نمبر تیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب یہ میرے لوگ ہے یہ میرے لوگ ہے جو قرآن کو نہ سمجھ سکے میں قرآن کو فولش نانسن جیسا لیا قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ایک ہے تذکرِ قرآن ایک ہے تذکرِ قرآن تذکرِ قرآن ہے قرآن کو پڑھنا عام طور پر پڑھنا اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے ایک ہوتا ہے تذکرِ قرآن یعنی قرآن کے معنی پہ تذکر کرنا اتنی اچھی زبان ہے اگر آپ جانے ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئیں گا تو تذکرِ قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے ایک بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے تیسری چودہی بار میں آپ تھک جائیں گے لیکن قرآن مجید اگر ہزار بار بھی پڑھیں گے ایک ہزار ایک بار پڑھیں گے پھر بھی آپ کو مزائیں گا پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پر پچھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے اتنی بار آپ کو اور مزائیں گا آپ کو اور ہدایت ملیں گے آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے اسی لئے ہر مسلمان کہ گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے نہ کہ صرف عربی زبان میں لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھے اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھئے ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھئے انگلیش میں مہارت ہے تو انگلیش میں رکھئے گجراتی میں مارا تھے تو گجراتی میں رکھیں لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے سب سے بہترین توفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ چاہے شادی کا موقع ہو چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفیس میں جا رہا ہے سب سے بہترین توفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ گریب انسان بھی اسے پسند کریں گا اور امیر بھی اسے پسند کریں گا اور سب سے بہترین توفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید اور یہ توفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدا دیتا رہے گا اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکاتے عربی میں لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھا ہے لیکن آج ہمیں اہد لینا پڑھیں گا ایک وعدہ لینا پڑھیں گا کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے عربی زبان سکھا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے اور یہ توفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا یہ سب سے بہترین توفہ ہوں گا ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے اسے ضروری نہیں سمجھے تھے لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوں گا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے میں جانتا ہوں کہ میں چھوڑا تا دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں تھوڑی بھوڑی شوئی شوئی ادھر ادھر میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی تین سال کے عمر سے سکھائی میری بیٹی تیرہ سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے میری بیٹی جو پندرہ سال وہ بھی جانتی ہے اور میرا بیٹا جو سترہ سال وہ بھی جانتا ہے عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہیں ماشاءاللہ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں حفظ کرتے ہیں قرآن لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھا ہے تو سونے پہ سوہ گا انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی ہم سے کئی گناہ اچھی ہوگی اسی لئے اسی سکول ہم نے قائم کی بمبئی میں تاکہ ہمارے سکول سے جو طلبہ فارق ہوں گے زاکر نائک میار تو ہی نہیں لوگ کہتے زاکر نائک بننے کے زاکر نائک ایک نائچیز ہے وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیج پہ لے گیا میں تو حق لاتا تھا ارے آپ کی محبتیں جو آپ کیاں کھیچ لائیے لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل فیوچر جنریشن نیکس جنریشن جو بنیں گی وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کریں اور پھر دعویٰ کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اور اوچائے پہ جائیں گی آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہئے اور ساری فیملی میمبرز کے لوگ سارے خاندان کے لوگ اکھٹا ہو کے پڑھ سکتے چاکیلے پڑھو اکھٹا پڑھو لیکن ایک وقت تاہی کرو ہو سکتا فجر کے بعد ہو سکتا عشاء کے بعد جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ اگر زیادہ انہیں پڑھ سکتے کم از کم ایک رکو پڑھو سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائیں گا یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے ادارے میں آپ جو تجارت کرتے ہیں آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہمارے اسلامی رسلش فانڈیشن میں ممبئی میں وہاں تقریباً ماشاء اللہ چار سو سے زیادہ ملازم ہیں فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹہ دالیں گے ٹائم مشین پہ تو ٹائم ریجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے سب سے پہلی چیز کریں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے کم از کم ایک رکو فرض ہے چاہے پندہ میٹ لگے چاہے بیس میٹ لگے ایک رکو تو کم از کم پڑھے دو رکو پڑھے جتنا بھی پڑھ سکتے عربی میں پڑھے اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے لوگ کہیں گے چار سو لوگ ہر روز پندرہ سے بیس منٹ یہ تو فضل خرجی ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے مانی کے ساتھ وہ پڑھیں گے کہ امانداری کتنی اچھی چیز ہے رشوت دینا نہیں چاہے رشوت لینا نہیں چاہے جھوٹنے بولنا چاہے آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی اگر گہر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے اگر ترجمہ پڑھیں گے تو ہدایت پائیں گے اور جب ہی بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کریں کہ قرآن مجید پڑھیں ایک ہوتا ہے کہ پہلے سف سے آخری تک پڑھیں اگر بچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید عبداللہ عسیلہ انڈیکس ہے آپ انڈیکس کے جو موضوع پر پڑھنا چاہتے نصہ عورت عورت کی موضوع پر پڑھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھئے جو موضوع پر آپ کو انڈریسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے آپ قرآن مجید کو کہے سے کھول کے پڑھ سکتے لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھئے یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لئے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سورہ نمبر 69 میں آیت نمبر 61 میں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جھگ جاتا اور پرزے پرزے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حشر میں سورہ نمبر 69 آیت نمبر 21 میں اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھگ جاتا اور پرزے پرزے ہو کے گری جاتا اللہ کے خوف سے لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے پہن نشانی طاقت کی ہم مسلمانوں کے اوپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ ہم مسلمان اگر پڑے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ من ثابت ہوں گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دیکھے جاتے ہیں ایک وقت تھا جو مسلمان اروش پہ تھے آج ہم اروش پہ نہیں ہیں آج ہم نیچے ہیں کیوں کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے اسی لئے ہم اروش پہ تھے آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے اروش پہ پہنچ جائیں گے میں میرے تقریق ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی جو صحیح بخاری میں جلد نمبر چھے حدیث نمبر پانچ حضرت ستائیس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے امس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پوچھاتا ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب کی اپنے موضوع پر نہائیت ہی پرمغز اور مکمل تقریر آپ کے سامنے ہوئی آئندہ کل ڈاکٹر صاحب کا کھلا سوال و جواب ہوگا اور پرسوں ڈاکٹر صاحب کا پھر خطاب ہوگا لیکن جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد سب سے اہم شیشن سب سے اہم نشست جو ہوتی ہے وہ سوال و جواب کی ہوتی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے روبرو ہوں اپنے سوالوں کے ساتھ یہ سوال و جواب کا مرحلہ جتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے اس کے اتنے ہی اچھے اور مناسب کچھ وصول بھی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ ہم صحیح مانے میں ڈاکٹر صاحب کے جوابوں سے مستفید ہو سکیں سوال و جواب کے سلسلے میں کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط یہ ہے کہ سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال ہو دوبارہ اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے لائن میں جانا پڑے گا اور نمبر آنے پر آپ کو سوال کرنے کا موقع ملے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی کو اور بہن کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو پھر مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی سوال کرتے وقت غیر مسلم بھائی اور بہن کو مکمل اجازت ہوگی کہ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کریں وہ کر سکتے ہیں جبکہ مسلم بھائی اور بہن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں واضح رہے کہ آج کا موضوع ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے سب سے آخری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال نامناسب ہو تو مجھے اس بات کی مکمل اجازت ہوگی کہ اس سوال کو مرد کر سکوں اب ہم لوگ مکمل ڈسیپلین کے ساتھ اس کارروائی کو آگے بڑھائیں اس کے لیے ہمارے پاس پانچ مائک ہیں تین مائک ہیں مردوں کے لیے اور دو مائک ہیں لیڈی سانی خواتین کے لیے میں درخواست کرتا ہوں میرے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے کیا یہ سنیرہ موکہ ہے آپ اسلام کے مطالق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے تو میرے لیکچر پر تنقید کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے آپ کا یہ موقع ہے آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں عیسائیت کے بارے میں ہندوئزم کے بارے میں یہودیت کے بارے میں میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں سوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپائیٹی ویلیجن کا یہ آپ کا سنیرہ موقع ہے عام طور پہ مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا یہ موقع ہے کہ میں گہر مسلمن بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ٹاپک کے اندر ٹاپک کے بھار بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ چاہے تو قرآن مسجد کو اٹاک کر سکتے اسلام کو اٹاک کر سکتے میں جوانوں لگے میں لے سکتا ہوں آپ کوئی بھی سوال کر سکتے یہ آپ کا موقع ہے آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے میری درخواست سے مجھے آرگنائزز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے آپ بنا ججہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے تنقید دی بھی ہو تو بھی چلیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے دھرخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے آدھاب آدھاب سلام علیکم علیکم سلام میرا نام ویجیہ کمار بھوترا میں کسنگن کا نواز ہوں اور یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے بائی پروفیشن آئی میں انٹریپینڈر ایسا ہے آپ کے ویسے میں میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے پیس ٹی وی پر کلکتے میں اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو ساسروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستہ اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں میرے میں یہ جانے کی اُتھ سکتہ ہے کہ آپ کی یہ اُتھ سکتہ ہندو ساسر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی اس کے ویسے میں مجھے آپ سے تھوڑا بائی سب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پر کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دگر مسائب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمی کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ خوائش کب آئی اور کیسے آئے میں جب میرا میڈیکل کالیج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تا شیخ احمد دیداد وہ ساؤت افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں اسلام اور عیسائیت کے بارے میں اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں بہت چند کتابیں ہیں انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دگر مذہب کے بارے میں آپ متاثر کیجئے اور ان کو بھی پیغام پوچھائی اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشور کہتے ہیں سولیل عمران میں تورا نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کیا ہے اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف ایک اشور کی عبادت کلے والا نشی کا بھی شایئے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے والا یتخیض آباد دن آباد دن آرباب من اللہ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے فان تولو اگر وہ نہ مانے فقولو شدو بیانا مسلمون آپ شادت دو کہ آپ مسلم ہیں تو جب میں نے قرآن مجید کے آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب ہی بھی آپ گہروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یقصہ ہے اور مذہبی کتاب میں یقصانیت بھی ہے ڈیفرنسز بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یقصانیت کے اوپر تو ہم عمل کرے جو ڈیفرنسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے ڈیفرنسز تو ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈیفرنسز نہیں ہیں لیکن جو یقصانیت ہے جو آپ کے کتاب دھارمی کتاب اور ہماری کتاب میں یقصہ ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدہ سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ جب میں میڈیکل کالیج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سا متعلق کیا تھا شک احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں پھر میں نے ہندو ودوان کی سکولرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور دھونے لگا کیا یقصہ ہے لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی باتیں اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم صرف ایک کشور ایک بھگوان ایک اللہ کی عبادت کریں تو جب قرآن مجید میں لکھائے کا یقصانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا تو میں دونے لگا کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے مختلف سکولرز تھے مختلف سکولرز کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے کبھی بھی مذہب کو جاننے ہی کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا وید کا اپنیشت کا بھغوت گیتا کا رامائن کا ماہ بھارت کا جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پر جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے سب سے پہلی بات کمیگی کی فرم مانیں عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھغوان میں آپ مانتے ہیں تو کچھ ہندو کہیں گے تین کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار کچھ کہیں گے تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک ویدوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے وید پڑ چکا ہے تو وہ کہیں گا کہ ہندووں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے لیکن عام ہندو مانتا ہے فیلوسفی جسے کہتے ہیں پینٹھیزم عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے ساپ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے ساپ خدا کا ہے تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے تو یہ فرق ہے صرف کا کا اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے کیسا کرنا چاہئے آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو جب میں ہندو مذب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد اپنشد میں لکھا ہے چندوں کے اپنشد چپٹر نمبر چھے تیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں اکم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے جب ہم پڑھیں گے ستا ستر اپنشد چپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اُس خدا اُس عشور کا کوئی رب نہیں اُس عشور کے کوئی والدین نہیں اُس کے اوپر کوئی نہیں ہے اُس کی والدہ نہیں اُس کے والد نہیں ہے لکھائے ستا ستر اپنشد میں چپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں نتیس سپتیمہ استی اُس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکرٹ میں ہوتا ہے اکس فوٹوگراف پینٹنگ پچھر آئیڈل سٹیچو سکلپچر نتیس سپتیمہ استی اُس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجور وید میں وید ہندو مذہب کی سب سے اوچھی کتاب ہے یجور وید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں نتیس سپتیمہ استی اُس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو جب ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے اُس خدا کا کوئی اکس نہیں اور بھرامس فوترہ جو ہندوزم کا ہے وہ ایک کم بھرام دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو اِس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا سب سے پہلے دیکھئے کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں اشور کا کیا ذکر ہے بھگوان کا کیا ذکر ہے اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدا ایک ہے وہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں جس طریقے قرآن میں لکھا ہے اس کا کوئی عقص نے وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے وہی چیز لگی ہندو مذہبی کتاب میں تو میں نے کہا جو یقصہ ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہی اور آستے آستے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے یہ ایک معنی ہے لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرٹ میں مطلب بھگوان خود نہیں بھگوان کسی کو بھیجتا ہے تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے پیغمبر تو بھگوان نے ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے کئی کتابوں میں وید میں ہیں اپنشد میں ہیں کئی مثال دوں گا ایک کل کی پرانہ میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کل کی اوتار ہے ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب خدا یاس مطلب نوکر خدا کا نوکر عربی میں قرنگت ہو جاتا ہے عبداللہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی امن عربی میں ہو جاتا ہے آمنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں ایک گارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارے ہرا میں آئی تھی انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت وہ بعد میں جائیں گے نوٹ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی مدینہ کے طرف واپس آئے ان کے چار قریب دوست ہوں گے اس میں نے چار خلفہ راشدی نے اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ہی کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا متعلقہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو اس طریقے سے میرے تیکیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پوچھا ہے جہاں محصہ آپ نے جو اپنیسنوں کا ورنن کیا ہے اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جڑتا ہوں جہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ اسوار ایک ہی ہے وہ ہماری سریمت بھگوات گیتا ہے جسے ہم سریمت بھگوان کی وانی یا اسوار کی وانی کہتے ہیں اس کے چیپٹر نمبر اٹھارہ سلوک نمبر چھاچھٹ میں ہے انانیا سروا دھرمان پرٹیا جم ماں میں کم سرنم برجا احم توام سرو پاپ کے بیو موکش سامی ماں سوچا اس میں بھی ایک ہی اسوار کی اور انگت کیا گیا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں ایک دم صحیح اور ایک دم یتھارت ہے کہ ہمارے ہندو میں ہی اس پر کی ہے باقی روپ انگت مان دیا ہے یہ کافتہ کبی سے ہو جاتا ہے ستا کا روپ نیرہ کا روپ وہ الگ ہے لیکن اس پر کو ہمارے ہیں ابھی آپ نے ایک دم ٹھیک فرمایا ہے گیتا بھی ہمارے یہی کہتی ہے جزاک اللہ شروع ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ قرآن مجید میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سولہ العمران میں سورہ نمبر تین کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بقہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالیس میں کہ آپ جدھر بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو مسجد حرم کی طرف مو کرو اور آپ نماز پڑو تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لئے قبلہ ہے ایک دشا ہے جس کے طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا دکھر قرآن مجید میں ہیں کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے لیکن کعبہ قبلہ ہے دشا ہے یقصانیت کے لئے ہم کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں کاشی ایک تیرت کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہیں لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے لیکن آپ جب وید پڑھیں گے وید میں کعبہ کا ذکر ہے وید میں کعبہ کا ذکر ہے لکھا ہے رگوید میں جلد نمبر تین میں لکھا ہے کہ تیرت کی ایک جگہ تیرت مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے تیرت کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بکو سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر ٹو ٹو سکس میں لکھا ہے بلیسیڈ آدوز پیپل ہو وزیڈ دی ویلی آف بککہ تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ جائیں گے جو قومے نے اسے لیں گے تو قابہ صرف قومے نے تینوں مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے تو جب آپ لیں گے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے تو قابہ میں یقصانیت مرتی ہے لیکن کاشی میں نہیں کاشی کا ذکر سرے وندو مذہبی کتاب میں ہیں تو اگر ہم یقصانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑھیں گا کہ قابہ اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے hope answers the question thank you sir مائک نمبر پانچ پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہے بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا آپ بائبل کے ذریعے بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خرزفائی نہیں کیا گیا تھا سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا خصوصاً جونا کے ذریعے میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں کہ وہ سولی پہ مرے تھے کیا نہیں اور یہ لفظ جو crucify ہے crucifixion f-i-x-i-o-n کے بالی ہے کہ انسان کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے crucifixion c-r-u-c-i-f-i-x-i-o-n ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے تو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے ہیں crucifixion c-r-u-c-i-f-i-c-i-o-n crucifixion مینس ایک کہانی ہے تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ احسار سلام کو سولی پہ چڑھائیں نہیں گیا تھا اور وہ سولی پہ نہیں مڑے خصوصا یونیس علیہ السلام کے حوالے سے کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھائیا گیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نسا میں پرانیس نمبر چار آیت نمبر ون ففٹی سیون میں وہ لوگ کہتے کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو مارا وَمَا قَتْلُوا وَمَا صَلَبُوا نہ ہی انہیں انہیں ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں سولی پہ چڑھائیا وَمَا قَتْلُوا وَمَا صَلَبُوا ولیکن شُبِّعَ لَوْن یہ صرف ایک دکھاوا تھا ان کو ایسا احساس ہوا اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھائیا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا وَمَا قَتْلُوا يَقِنَا اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھائیا گیا تھا یہ صرف ان کو لگا اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہیں ولیکن شبیہ لگو کیونکہ عیسی علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھائیا نہ قتل کیا گیا ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں ہم بائبل سے کیسا ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھائیا لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر ٹویل ورس نمبر ٹھٹی ایٹھ میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موجدہ دکھاؤ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو عیسی علیہ السلام کہتے ہیں اوہ ایویل این ایڈالٹریس جنریشن یو سیکی ایفتر ای سائن نو سائن شیل بی گیون ٹوی ایکسپٹ ای سائن آف جونا عیسی علیہ السلام کہتے ہیں انہیں نگالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی کوئی موجدہ دی نہیں جائیں گا صرف سائن آف جونا یو نیسی علیہ السلام کی نشانی یہ ہے حوالہ گوستل آف میتھیو کا چپٹ نمبر بارہ ورس نمبر ارتیس سے لے کے بیالیس تک عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی صرف نشانی یو نیسی علیہ السلام کی جس طریقے سے یو نیسی علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھے اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہوں گا ابھی ہمیں جاننے کے لیے ایک حسائین آف جونا کیا ہے یو نیسی علیہ السلام کی نشانی کیا ہے ہمیں جانا پڑھیں گا The Book of Jona ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا یونیس علیہ السلام یہ کتاب سے نے دو پیچ کی ہے یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونیس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پوچھاؤ آپ جا کے پیغام پوچھاؤ نینوہ کی لوگ کے طرف یونیس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ دھرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے اسی لیے نینوہ جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کے طرف اور اس وقت ایک سپرستیشن تھا سپرستیشن مطلب اندھ وشفاس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نام فرمانی کرتا ہے تو ایک سٹوم آ جاتا ہے سی میں دریا میں ایک سٹوم آتا ہے تو سٹوم آنے کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی یہ سب لکھا ہے بائبل میں بک آف جونا میں یونیس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لیا اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوہ کے بدلے جھوپا جا رہا ہوں تو میری وجہ سے یہ سٹوم آیا سٹوم کو کیا کہیں گے دریا میں سٹوم طوفان یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے یہ طوفان یونیس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا سپل سیجن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانیں گا اس کو دریا میں پھیکیں گے تو طوفان ختم ہو جائیں گا تو یونیس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری گلتے ہیں مجھے پھیکو تو کیا کرتے ہیں لوگ یونیس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھیکتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونیس علیہ السلام کو جب دریا میں پھیکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے تو یونیس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے سسٹر وین جونہ وز تھرون انٹو دی وارٹر i want to ask you the question was جونہ dead or alive he was alive ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے طوفان اتنا زور کہا رہا تھا طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو دالتے ہیں وہ طوفان میں دریان میں انسان مرنا چاہیے لیکن یونیس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے مرے یا زندہ تھے مرے یا زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ طوفان میں مرنا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے مچھلی کی پیٹ میں یونیس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے مردہ تھے وہ زندہ تھے مچھلی کے پیٹ میں تین دن مچھلی یونیس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے سارے سمندر گھومتی ہے تین دن تک مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے مرنا چاہیے لیکن یونیس علیہ السلام جندہ تھے یا مر گئے جونا جونا وہ سفوکیشن ہی السلام جونا وہ سفوکیشن کو جونا ہی سفوکیشن مردہ اور جوہاں نے اسے رہا ہوتا۔ ہمانی رکھا ہوتا۔ ہمانی ایسا سلام کے لئے کی مقامWatch مصرٰم مظلوم ٹھیک ہے؟ مظلوم ٹھیک ہے۔ مظلوم ٹھیک ہے؟ دیکھت شکتہ ہو؟ مظلوم ٹھیک ہے۔ مظلوم ٹھیک ہے؟ مظلوم ٹھیک ہے؟ مظلوم ٹھیک ہے؟ سو آلائیو 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 میریکل آف میریکل آف میریکل آف میریکل آف میریکل وہ زندہ تھے ایک زندہ آدمی کو دریاں میں جب پھیکتے ہیں مرنا چاہیے نہیں مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں موجزہ توفان میں مرنا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے ہیں موجزہ مچھلی آکے نگل لیتی ہے مرنا چاہیے زندہ رہتے ہیں موجزہ مچھلی تین دن تک ان کو سمندر میں گھوماتی ہے مننا چاہے نہیں مرتے موجزہ مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے ہیں موجزہ موجزہ کا موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں تین دن تین رات تک رہیں گے اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین دن رات تک رہیں گے سسٹر ایوانٹو آسکیو اگر آپ کو جس کے پیٹ میں پیٹ میں نے نگ گرے جب ان کو لے کر گئے کہتے ہیں قبر میں وہ زندہ تھے تو کرسفہ ہونے کے لئے سولی پہ مرنے کے لئے انسان کو مرنا چاہیے تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں انہیں اتارا گیا تھا وہ زندہ تھے اور جب قبر میں لکھے گئے تھے سپل کر اس ٹائم وہ لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی بھوگدہ ہوتا تھا بڑا بھوگدہ ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا تین دن اور تین رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو تو اسی لئے بائبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے وہ زندہ تھے اور قرآن مجید کی بات سہی ہے وما قتل ہو وما صلب ہو نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل گیا ہے یہ صرف ایک شک اور شباہ ہے خوب نانسیر سیسٹر 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 رای سے غریبoot زندہ حسindeer یructی علیہ السلدonstری علیہ السلام علیہ السلام Jesús اس نے 亏م جتے سلام اس مث�ات م وبہ مب PERburn Ach مجید بن رہا ہے اور کبھرستان ہے اور اید گہا ہے اس میں میرا من ہوا ہے جہاں ہم اس میں جمین یا پیشہ روپیہ دیں میرا من چاہتا ہے لیکن ان لوگ بولتے ہیں جہاں ہم لوگ گیڑ مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں کیوں اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لئے اپنی زمین دے اید گہ کے لئے اور مسلمان کہتے کہ ہم گیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے کیوں کیا انسان بھائی نہیں ہیں بھائی صاحب گیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کچھ شرائطیں کچھ چیزوں کے لئے مثال کے طور پر مسجد بنانے کے لئے کچھ شرط ہے مسجد بنانے کے لئے ایک مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے زکاة ایک مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا ہر کمری سال وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا جو نساب کے اوپر ہے پچاسی گرام سونے کے اوپر ہے اسے زکاة دینا چاہیے اور زکاة کے کئی شرائط ہیں کہ فقارہ کو دینا چاہے غریب کو دینا چاہے مساقین کو مولا الفطول قلوب غار مون جو کرزدار ہے وغیرہ وغیرہ ابن سبیل لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ مسجد کے لئے نہیں سکتا ہے کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے اور زکاة کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اپنے باقی پیسے سے بنائے زکاة کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر سانٹھ میں کہ یہ آٹھ کیٹیگری کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں مسجد بنانے کے لئے نہیں کیونکہ مسجد ایک فرض ہے مسلمان خود اپنے پیسے سے نہ کہ زکاة سے اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے نہ کہ جو گریبوں کے لئے جو پیسہ محفوظ ہے جو آٹھ کیٹیگری ہے اس کے لئے محفوظ ہے وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لئے نہیں سکتے یہ ایک شرط ہے اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اس بات میں مانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے ہیں اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے تو اگر کوئی گیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں عام ہندوستانی میں ہندوستان کا ناغرک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستان کا ناغرک ہوں اسی لئے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو وہ رول ہے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لئے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لئے وہ لوگ کو عزازت ہے عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے یہ اصول ہے دیش کا اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور ذکات کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں تو اسی لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے گا ہے تو مسجد بنانے کے لئے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی خیرات کیا لگ بات ہے اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لئے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان گیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے صرف مسجد کے لئے شرط ہے کچھ چیزوں کے لئے شرط ہے باقی چیزوں کے لئے نے مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسے سے کوئی مسلمان کو پھانا چاہتا ہوں تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لئے حرام نہیں ہے صرف مسجد کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑھیں گا آپ کو ایمان لانا پڑھیں گا پھر ہی آپ کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کوئی گشور کو ماننا چاہیے ہم کو سلاہ پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائیں گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ورنہ نہیں Ubintar آپ کا دوسرا سوال بھائی کا سوال ہے جہاں ہم لوگ جو گائی کی دودھ پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نوان بھیج ہے بھائی کا سوال ہے کہ گائیrukt کے دودھ نانتے ہیں نانویج ہے نا تو اس کا دودھ ہوں گا یا نانویج ہوں گا نانویج لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ دے بھی ہے ہاں اب اس کے اوپر باقی سوال آگیا نا آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نانویج ہے کیا کیا رجائے تو میں نے پوچھا گاہ نانویج ہے کیا شر آپ نے پاہنی نانویج تو دودھ بھی نانویج ہوگا تو سائنٹیفکی لی دودھ نانویج ہے لیکن کیونکہ دودھ کے بینہ آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویچ کر دیا آپ سمجھیں نا دودھ کے بینہ جندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجیٹرین کہہ دیا تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام ہے کے حلال ہے ہم بھی جین ہیں ملوم ہے آپ کا نام جین ہے تو ایک مناظرہ ہوا تھا with the president of the Indian vegetarian congress Mr.Rashmi bhai Zawiri وہ president تھے تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوش کھانا انسانوں کے لئے حرام ہے کے حلال ہے وہ مناظرہ میں میں نے ثابت کیا کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام نہیں اچھا ہے ثابت کیا اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ non-vegetarian لیکن سارے ویجیٹرین دودھ پیتے کیوں آپ سمجھے لیے تو دودھ scientifically is non-vegetarian آپ نے کہا کیا یہ ہمارے دیوی ہے آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ ناتسر پتیمہستی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نے کوئی عقص نے آپ سمجھے نا کوئی عقص نے کوئی پچڑ نے کوئی پینٹنگ نے کوئی فوڈوگراف نے تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے آپ سمجھے نا لیکن فیربی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے شرطی اور سمرطی شرطی وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آئے وید ان اپنیشت سمرطی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے ایک شرطی ہوتی جو عشور کے طرف سے ہے اور ایک ہوتی ہے سمرطی جو انسانوں نے لکھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً سمرطی میں ایسے چیزیں لکھی ہے جو شرطی کے خلاف ہیں یہ آپ دیکھیں گے گاہ ہے آپ کی دیوی ہے وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے آپ نیچے والے کتاب میں پائیں گے تو جب بھی کوئی اوچی یا نیچے کتاب میں ٹکرا ہو تو میں ماننا چاہیے یہ اوچی کتاب قرآن اسلام کی سب سے اوچی کتاب ہے قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرا آئی تو میں قرآن میں ماننا چاہیے اس کتاب میں نہیں آپ سمجھیں نا تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں تو اگر وہ مانیں گے تو میں ماننا پڑھیں گے کہ خدا کا کوئی روپ نہیں تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے یہ کئی پندت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہم جانتے ہی شور ایک ہے لیکن ہمیں کانسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سارا لینا پڑتا ہے پندتوں سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے نہ اس کا کوئی اکس ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے نہ کوئی پچر ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ لیکن کیا کانسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں اکس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی جب ہم ہائی کانشیسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو میں ان سے کہتا ہم مسلمان ہائی کانشیسنس پہ پہنچ گئے ہمیں کوئی اکس کی ضرورت نہیں ہم مشور کو ڈائریک مانتے ہیں ڈائریک عبادت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکرا ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنیز بات تو اونچی کتاب میں لکھائے کہ اشور کا کوئی اکس نہیں ہے آپ سمجھیں نا پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے چاہے مسلمان ہو جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ بھی عویت کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرٹ کم از کم ہندووں کے لئے فرض کرو تو ہندو کم از کم سانسکرٹ پڑھ سکیں گے اپنے مذہب کے قریب آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے کیونکہ سانسکرٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ آپ کے کتاب میں کیا لکھا ہے تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھومائیں گا نہیں سے پنڈت گھومائیں گا تو بولیں گے تو کہ حوالہ جو کئی ہے آپ سمجھے نا بوشتے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہے گئے مسلمانے جو ایسا کرتا ہے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو ماتا ارے کیوں نہیں سنو بھائے میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا ویت کا غلط ہے میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں آپ سمجھے نا تو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ سانسکر جانو اپنی ویت پڑھو آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے یقصہ نیت کے طرف آئیں گے تو ہندو مسلمانے خو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے جی میرا نام رائندر پرسادسہ ہے میں ریاضیلا کے ایک کورسا گھٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں دھرم سے اگر کچھ ہی ہے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں آندمارگی ہوں میں بھاگوا دھرم کو مانتا ہوں اس لیے آجان میرے من میں ایک سنکہ ہے جہاں گیتا کہتی ہے دھرم سنس تھاپنار تھا سم بھاوامی جگے جگے اور مسلمانوں سے سنتا ہوں محمد is the last پیغمبر میرا سک ہے کہ پرماتما اللہ کی شرشتی infinite ویبز میں چل رہے ہیں تو infinite سمجھ چین آگے آئیں گی تو اس وقت بھاگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئیں گا سم بھاوامی یوگی ہوگی ہر یوگ میں آئیں گا تو بھائی کا سوال ہے کیا کریشن غلط ہے آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے بھائی صاحب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں کہا گیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْدِمْ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمِ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ اَبِقُلْ لِشَيْنْ عَلِيمًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبین ہیں آخری نبی ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں جہاں تک کہ آپ نے کہا شریع کشن میں شریع کشن کے بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ گلت کام ہوں گے اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے بلکل گلت نہیں ہے آپ کو سمجھنے میں گلتی ہوئی کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے it is the nectar of the way وید کا نچوڑ ہے اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوئے کل کی پرانا میں کل کی پرانا میں لکھا ہے کل کی پرانا چاپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ میں لکھا ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے اور کل یگ آخر یگ ہوں گا اور یہ کل کی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے اور یہ کل کی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس مطلب بھگوان کا نوکر عربی میں عبداللہ جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ان کے والدہ کا نام ہوں گا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں ہوں گا آمنا جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے ان کے چار قریب دوستوں ہوں گے ہم جانتے ہیں چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضا اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سب پہ ہو ان کو سب سے پہلی وہی ملیں گی ایک گار میں ایک کیو میں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہی ملی گارِ ہلا میں ان کو راکت تیواز سب سے پہلے وہی آئیں گی وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے یہ ساری نشانیاں جو لکھئے کل کے اوتار کے بارے میں وہ ہو وہ ہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر یگ میں ایک اوتار آئیں گا آخری یگ ہوئیں گا کل یگ یہ کل یگ ہے بھائی صاحب یہ کل یگ ہے اور کل یگ کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپ کی بھگوت گتہ میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئیں گا اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں وہ کل یگ ہے اور کل یگ کے اوتار ہے کل کی اوتار تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتا لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کم از کم ایک سو حوالے تمہیں دیکھ سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ پڑھیں گے بھوش پرانا پروتین خندتین عدتین شلوکاس پانچ سے آٹھ اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارنر رہیں گے اور وہ دیزرٹ سے آئیں گے لکھا ہے بھوش پرانا میں پروتین خندتین عدتین شلوکا دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاز اثروا وید کتاب نمبر بیس چپٹ نمبر ون ٹونی سیون شلوک نمبر ایک سے چودہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے کئی جگہ پرانا میں ہیں تو اگر آپ بھگوت گیتہ کو لیتے ہیں پرانا کو لیتے قلقی پرانا کو لیتے اور ایک مانتے ہیں تو سارے اس شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے بھائی صاحب بھائی صاحب بھگوت گیتہ مانتے ہیں آپ دیکھئے میں مانتا کسی کو نہیں ہوں میں ترک کے بودگ استر پر جو میرا لوجک ایکسپٹ کرتا ہے وہی کو میں مانتا ہوں لیکن آپ نے بھگوت گیتہ کا حوالہ دیئے کہنے نہیں ماننا کا مطلب ہوا آنکھ ماننا میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں تو آنکھ کھول کے آپ مانتے کہنے بھگوت گیتہ کو بالکل مانتا ہوں جو بھگوت گیتہ میں لکھا ہے جو آنے والے یہ آخری اوتار جو پران کل کی پرانہ میں لکھا ہوا ہے کل کی اوتا اس میں مانتے ہیں آپ دیکھے پران کی بات نہیں کر سکتا ہوں گا چکہ پران کی بات میں پرانہ کل کی پرانہ پران میں میں کر رہا ہوں چکہ پران 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 کے بارے میں پرانکار کا جو کہنا ہے کہ hst çıktı عدس بیاسس بچ نام beetu مچنم دوئے پواپائے پر پیڑناں پونیائے پر ہتنام اس Genderbing کی اٹھاروں پران کا اوردیش ہے دوسرے کو کشت دینا پوسید امی ان کے بھلا دہیں کرنا پونی Gruppe میں نے کب بول گتمو دوسرے کو کشد دو دوسرے اللہ مت دوسرے میں کہہ رہا ہوں praticamente examples میں کودران juego میں لکھے 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 International kère و التمfahren بہ Oregon میں لکے لکھے لکھے مدد کرو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ کل کی اوتار پہ آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں مجھے کل کی پرانا دین نہیں ہے کل کی پرانا دین نہیں ہے داکٹر صاحب مجھے کل کی پرانا دین نہیں ہے تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے ہلتجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑو اور یہ جانچ پڑتال کرو کہ کل کی اوتار کون ہے اور کلکیا اتار کی تیکی کرو آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تیکی کرو کہ آخری اتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لئے دیا ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں ایک چھوٹا بیری بیری مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کو آدھا بار لیکن کسی مسلمان کو بولتے ہیں اسلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بھید باؤ کرتا ہے کرپی آپ اس پرست کیجئے اس کو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آدھا برس کرتا ہے اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو اسلام علیکم کو کہتا ہے تو ہندو مسلمان میں بھید باؤ کیوں بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھید باؤ تو رہیں گا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ ہندو ہندو اور مسلم مسلم ہیں لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے پہلے بھائی صاحب اس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے عداب کہا تو میں نے ان سے کہا سلام علیکم کہا 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 کہاں میں نے ان سے سلام کہا کہا کہاں جی میں گوھر کیا تھا گوھر کیا ماشاءاللہ لیکن تو گوھر کے تو کہا کیوں نہیں کہا آپ نے ایسا نہیں کہا وہ ہندو ہوا نے مجھے عداب کہا ڈاکٹر صاحب جی ہاں you are not only one مسلمان i see lots of مسلمان but this quality find only in you only in me ماشاءاللہ only in you بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علموں میں اختلاف ہے کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے پہلا یہ جان لے اسلام علیکم کی معنی کیا ہے اسلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامت ہی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو آپ پہ سلامت رہے رحمت رہے اور برکت رہے اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں مسلمان علموں میں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے ہیں غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے روز فرماتے ہیں کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو السلام کے معنی موت اسلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی تو یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھڑنے کے لئے اسلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے اقتلاف اور کئی حدیثیں ہیں میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے کہ آپ اسلام علیکم کہہ سکتے کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نسام میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے آس سی ایٹی سے اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو یا کم از کم اتنا تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے والیکم السلام ورحمت اللہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے کہنا چاہیے والیکم السلام ورحمت اللہ یا برکاتو یا قمس کم اتنا یہ ضروری ہے تو اسی لئے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے السلام علیکم اور اللہ کے رسول کے لئے کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تقریب میں بیان کیا سورہ امیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَدِ الْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے سارے عالم کے لیے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے اسی لئے جب بھائی صاحب نے کہا عداب تو میں نے کہا السلام علیکم کے میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے عداب سے بہتر ہے السلام علیکم کہ آپ پہ سلامتی ہو رحمت ہو اور برکت ہو تو بھائی صاحب میرے نزدیک گہر مسلمان کے لیے سلامت ہی چانا اچھی چیز ہے اور اسی لئے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب بھائی صاحب یہ لٹ آف تھانکس ٹوئیو صاحب میں سلامت چاہتا ہوں اور لیکن صرف موٹ سے نہیں میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامت ہی پاؤ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کی اتار کے بارے میں آخری پیغمبر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو سلامت ہی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں ہاں نمسکار میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہاں اور دوائی دکان کے بگل میں میں نے دو دپکے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیواندی سماج تھا تو بریلوی کرتے ہیں کہ دیواندی لوگ صحیح نہیں ہیں اور بریلوی صحیح ہیں تو اس کا بنیاد کیا ہے جر کیا ہے مجھے اس کی جان کری چاہیے سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے جس کے کرنا آپ کا بیروت بھی ہوا بھائی بیروت کرو کیا نہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر آوں گا آپ کے دوسرے سوال پر بھی آوں گا پہلے پہلے سوال کا جواب تو پھر دوسرے سوال پر آوں گا انشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال تھا ہے کہ وہ دوا کے دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جگڑ ایک دیو بندی ایک بریلی ہے اس میں سے صحیح کون ہے دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے بھائی صاحب یہ دیو بندی لفظ کہاں سے ہے جو دیو بند سے فارغ ہوتا ہے دیو بندی کہتے ہیں جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سفارغ ہوتے تو بریلی کہتے ہیں کون سے یہ وہ مسلمان سے یہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرتا ہے چاہے دیو بندی ہو بریلوی ہو ندوی ہو مدنی ہو کوئی بھی ہو کدھر سے بھی ہو ہندوستانی ہو امریکن ہو سعودی ہو جو قرآن کے پیغام پر عمل کرے جو اللہ نے فرمایا اس کے اپل عمل کرے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث پر عمل کرے وہ صحیح ہے اسی لئے جاننے کے لئے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجھے تو ترجمے سے پڑھنے پڑھیں گا اگر قرآن مجھے ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لئے کون صحیح ہے کوئی انگلت ہے تو میرے تقریر کی بنیاد تھی یہ سوال مشکل تھا جواب ہوتا آسان ہے جو قرآن پر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پر عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے آپ کا دوسرا سوال یہی لوگ نے یہی لوگ نے آپ پہ تنقیت کی بھائی صاحب ہاں دوسرا سوال میرا سن لی بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا آپ نے بولے کہ لوگ تنقیت کرتے ہیں ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقیت کریں گے دنیا میں سب سے بہترین انسان کون دنیا میں سب سے مشہور انسان کون آدم علیہ السلام سے لیکے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ ہی مسلمان گئر مسلمان بھی کہتے ہیں اگر آپ کتاب پڑھے گئے مائیکل ایش ہارٹ کی ہنڈرڈ موسٹ انفلونشنل پیپل ان ہسٹری سو سب سے زیادہ انفلونشنل دنیا میں نمبر ون پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سیکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے تو میں تو ناچیز ہوں میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہیں ان کے اور لوگ خلاف کب لکھتے ہیں مثال کی طورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پوچھا ہے اپنا تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا کچھ لوگ کی زندگی صدر گئے ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کیا ہے کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا جو لوگ قرآن کے بات نہیں مان رہے تو ان کا نقصان ہونے لگا تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں میں نے کہتا ہوں میں مشہور ہوں میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا بچپنی سے حق لاتا تھا بات کرتے کرتا ہے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پوچھایا نائے میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں میں تو طالب علم کہتا ہوں لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں آج بھی جو تقریب میں میں نے کہا حوالہ دیا نا میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں گلت ہے تو آپ آکے بول سکتے ہیں ذاکر میں اپنے جو حوالہ دیا سور کمر کا سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ بائیس باتیس چالیس میں نہیں لکھا ہے آکے بولو تو میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں اگر کچھ گلت کہتا ہوں اسی لئے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے لیکن جو لوگ مجھے گلت ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مرور کے پیش کرے لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فیمی پیش کرے میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنیزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کہا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویس سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ عمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے اس میں دو چیز ہو سکتی ہے یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ ابھی پیس ٹی بھی پہنی نہیں جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے ہو کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دہ ٹنگ ہے کیا کہ سب کتل لسان یہ ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مرون کے پیش کیا ہے اور توڑ مرون کے پیش کرنا بہت آسان ہے محسان کی طرح پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بوش کئی سے انسان ہے جارج بوش اچھے انسان نہیں ہے میں نہیں کو کٹ دوں گا لگے گا جارج بوش اچھے انسان ہے اس کو خود کو میں دکھاؤں گا آپ نے کہا نہیں نہیں ہو سکتا ہے سب کتل لسان ہے ہو سکتا ہے سلپ آف دہ ٹنگ وہ سلپ آف دہ ٹنگ نہیں ہے اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے نہیں کو کٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے سب سمجھ رہے بہت آسان ہے میڈیا میڈیا ٹیکنالوجی تو اس تریکی سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکٹ کے اندر کہ زاکیر بھائی بھنلا دن کا ساتھ دے رہے اور کب ساتھ دیا آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گے زاکیر مجید سے جوتے چوری کر رہا ہے زاکیر مجید سے جوتے چوری کر رہا ہے ابھی کوئی آدمی سوٹ پین کے میرے ابھی شروانی پینو ماشاءاللہ سوٹ پین کے ایکٹنگ کر کے تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آکے کہ سوال کا موقع عام طور پر مذہبی تقریبیں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کا رہتا ہے ہوتا ہے تو چھٹ سے میں پسند کرتا ہوں میں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں گلتی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی انسان ہوں میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں کبھی کابنے معالم ہوں اگر میرے تقریب میں کچھ گلتی ہے تو اب آکے بول سکتے ہیں زاکیر بھائی جو قرآن کا حوالہ جو غلط ہے آئی سے مانینے اگر صحیح ہوں گا تو میں کہوں گا بھائی صحیح آپ کو غلط فیمی ہے اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلط ہے معافی جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مرور کر کے پیش کرنا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لکھے آؤں صحیح حدیث کے قریب لکھے آؤں جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے صحیح حدیث کے قریب نہیں آئے تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں اسی لئے ما شاء اللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میرے تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیس کے ذریعے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے صحیح حدیث کے قریب آئے وہ لوگ کو پریشانی ہو رہے ہیں اور وہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بودی رکھتا ہے جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہئے وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی یہ لے گی تو بتائیں لاکھر بائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی کیا کریں گے یہ میرا لفظ جو ہے نا طریف یہ پیش کر رہی ہیں مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تہتالیس میں کہ نماز مت پڑھو پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں ابھی یہ کلپنگ لیں گے تو کوئی ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے کیا کانٹیکس میں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دھوراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے دھوراتا ہوں تو وہ لیکے بتائیں گے تو کوئی ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لکھا ہے اللہ کے رسول کے پیغام کے غریب لے کیا ہے اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پر لے کیا ہے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں hope dance is a question میں صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا دوسرا سوال ہے میرا تیسرا تیسرا نہیں دوسرا تیسرا بھائی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ سوبرے کے سائم میں یا نبی سلامہ کا پڑھتے ہیں اور اثر کے وقت جبکہ دواندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اسلام کا پرچارت کرتے ہیں وہ لوگ یہ یا نبی سلامہ علیکہ کا نہیں کرتے ہیں کاران بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلامہ علیکم کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں کیا کاران ہے جیسا میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو آسان جواب کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کن سا حوالہ ہے آپ کا سوال ہے قرآن کی کن سا آیت میں کہا گیا ہے یا حدیث کا کن سا حوالہ ہے آسان آپ کو ایک ماسٹر کی دے تو ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب ماسٹر کی سارے تالے کو کھولنے والی چابی ماسٹر کی کوئی بھی کچھ بولے کل ہاتھ بھنانکم ان کو تم سو دیکھیں نہیں قرآن کی آیتیں آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے قرآن سے پیش کرو قرآن سے ہیں تو صحیح حدیث سے پیش کرو حدیث صحیح اقتیک کرو اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو قل ہاتھ بھرانکم آپ اپنا ثبوت پیش کرو بھران پیش کرو اگر آپ سچے ہیں بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے آپ نے کہا اسلام کا متعلق کیا ہے نہیں کیا ہے آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں بگل میں مسلم کا دکان ہے تو جانگاڑی ملتے رہتا ہے تو مسلم کی دکان بگل میں ہے بگل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوئے گا یہ پوچھنے کے لئے غلط بات ہے آپ خود پوچھنا چاہتے ہیں بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمہ سے کیوں نہیں پڑھتے وہ بات نہیں آج بہت چلا تھا دو ہی گھٹ میں بلکل صحیح تو بھائی چھپتے آپ سن رہا تھا ہاں تو ابھی اور میں نے سوچا آپ سے آکے پوچھنٹ پوچھوں گا تو جواب مل گی آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتابیں جاننے کے لئے کیا حق ہے کیا غلط ہے سمجھے آپ نا تو میری درکاست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے آپ کو ڈائریک صحیح چیز ملیں گی نہ بغل والے سے پوچھئے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھئے ڈائریک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے ہندی جانتے ہندی میں پڑھئے جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھئے اس کے اوپر عمل کرو آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا حضرات سب سے پہلے میں آپ کو آداب ارز کرنا چاہوں گا اور کشنگنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھاریں ہیں تصریف لائے ہیں اس کے لئے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جل جلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں مگر خدا کا سکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے میں آپ سے گجارش کروں گا آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا بہت اپنے میں سرا ہوں گا اس بات کو لیکن میرا ایک سوال ہے جہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے میں جہن ہوں ویسے broadly we are ہندو سو دیری جے کوششن کہ ہم ہندووں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منہ غلط کہا گیا ہے یہ مجھب اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے ان کے انصار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجیت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے جہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جب آپ دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا یوں تو مرید ہوئی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو انسانوں کو سب سے انچی سرڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچول دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے میں اس پہ کلیریفکیسن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفکیسن چاہوں گا میں اس سوال کا جب آپ چاہوں گا آپ سے والیکم السلام بھائی صاحب آپ پہ سلامتی ہو میں نے سوال کیا ہے کہ وہ پیچ ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جان کاریف ہے کہ بے گنہ کا قتل کرنا حرام ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں لیکن پھر سے اور پک کا مرید بن جاؤں گا بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عدو زہا بخری عد میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن میں جنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نائی گوش نائی خون اللہ کو جاتا ہے اللہ کو نہ خون کی دروت نہ گوش کی دروت یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوش جاتا ہے لیکن تقوی آپ کی پائٹی آپ کی پریزگاری اللہ کو پسند دیں آپ اگر دیکھیں گے کہ عدو زہا کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے اور واقعہ جانیں گے ابراہم علیہ السلام کا کہ ابراہم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بدپرستی بہت عام تھی بدپرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی عام ہے آج بھی آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی بچوں کی بلی دی جاتی کہ آپ چھوٹے بچے کا غتل کرو عورت کا غتل کرو بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے تو اس وقت ابراہم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے تو وہ چوک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لئے آپ میری قربانی دے سکتے آپ اپنے آنکھ پر پٹی ماننا جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان لے رہے تو اللہ تعالیٰ امتیان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہم علیہ السلام جواب کیا دیں گے تو ابراہم علیہ السلام اپنے آنکھ پر پٹی مارتے اور جس طرح کی حکوم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے اس وقتی ایک بیٹ گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لئے آج بھی مسلمان آج بھی مسلمان بخرید کے ٹائم پہ ادوزوہ کے وقت جانور کی قربانی دیتے یہ یاد دلانے کے لئے ہمیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے اپنے آخری پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ بھی ہمیں یاد دلانے کے لئے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں انسان کے جان لینے کی ضرورت نہیں تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق اگر کوئی دوسرے مذہب میں اے ہندو مذہب لو یا دگر مذہب لو اگر کوئی جانور کی بلی چڑھایا جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضور ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کبھی کون چھپ کے ساکے کھا لے اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے دوسرہ کی ٹائم پہ سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطقیہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلارے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے تین حصے کر سکتے ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے خود کے استعمال میں لاسکتے ایک تھی حصہ دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہار میں باٹنا چاہے اور تیسرا حصہ غریبوں میں باٹنا چاہے جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے جانور خانہ وہ ایک الگ بحض ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور خانہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ابھی نے اگر آپ پوچھنا چاہے تو اگلے سوال پوچھ سکتے ایک تھی حصہ ہم استعمال کرے ایک تھی حصہ ہم دوستوں میں باٹ رہے ہیں ہمارے رشتہار میں اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں باٹتے تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے نہ فضل خرچے ہو رہی ہے اور یاد دلائے جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے تو یہ اچھی چیز ہے جب بلی جیسا دیکھیں باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بلکل حرام ہے اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضل خرچے میں جاتا ہے اسلام میں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر ایک میں اور سورہ نئے سورہ مائدہ سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ جو جانور آپ کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے جو چاو پائیا ہے خلی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہے جو حلال ہے وہ کھا سکتے تو یہ کھانے کے لئے ہمارے لئے خوراک ہے ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے نہ پیسے کی بربادی کر رہے ہمیں یاد دلائے جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوش جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے خدا کو تقوی جاتا ہے ہمارا تقوی ہم کتنے پریزگار ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تیہ ایسا میں ہی کھاتا ہوں رشتہوں میں بارتا ہوں اور آخری تیہ ایسا میں بارتا ہوں غریبوں میں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے بنیدبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہیں انسان کا قتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھا جاتی ہے بہت خوب آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا میں آپ کے جواب سے کافی سنتوشت ہوں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے اہنسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے بارتا آپ کا آخری سوال ہے کہ اہمسہ کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے عام طور پر ہمسہ حرام ہے اسلام آتائے لفظ سلام سے اس کے معنی ہے سلامتی امن شانتی اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا اپنی خوائش اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام ہمسہ عام طور پر حرام ہے لیکن اگر مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہیں قانون ایک چوری مت کرو کس کا قتل مت کرو لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی چوری کریں گا تو پولیس اس وقت جبردستی کر سکتی ہے پولیس فوس کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لئے دیش میں اسی طریقے سے اسلام میں ہمسہ عام طور پر حرام ہے لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پر عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے اس وقت اسلام ازازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے ہمسہ کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے خود کے فائدے کے لئے نہیں اسی لئے عام طور پر جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کا رسول لڑی اکثر وہ تھا سلف ڈیفنس میں اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میرے بیٹی سے بتمی ذکرت میں کہا کہ میں ہمسہ میں مانتا ہوں میں ہاتھ میں لگاؤں گا بھائی میرے چوڑیاں نہیں پینا ہوگی ہاتھ میں مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پینا ہو آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کے بیٹی سے بتمی ذکرت آپ کیا کر رہی ہیں جی ہاں میں مقابلہ کروں گا مقابلہ کر رہی ہیں ہاتھ پی اٹھائیں گے نا اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے نہ حق کے لیے نہیں دوسرے کو تقلی پہنچانے کے لیے غلط ہے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے سلامتی امن چاکے دنیا میں سلامتی پہنچے بہت خوب بہت اچھا لگا آپ کو سن کے پھر ایک بار میں اب تہہ دل سے آپ کا سکریہ دا کرنا چاہوں گا خدا حافظ میں ایک خدا کو نہیں میں اپنے اندر میں بیٹھے برحم کو مانتا ہوں میری اپنی الگ سوچ ہے میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے جاتا ہوں لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانوں کی عجت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ میرا بھی یہی ہے اور میں کسی انسان میں ہندو ہو چاہے مسلمان میں اس کھلے مند سے آگاز کرتا ہوں میں کسی سے بھی بھید باؤ نہ آج تک کیا ہے نہ کبھی زندگی میں کروں گا میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے وہ سبھی ایک ہیں اور یہ دوسرے آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہے انسان کی مدد کرنا چاہیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے آپ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹیو پہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیکمبر ہے نہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو پورے انورس کو پورے بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمائے اور وقت کا تقاضہ ہے بلک سمائے کا تقاضہ ہونے کے وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹیو پہ اس نے تقریر سنے آپ کہتے کہ بھگوان یہ کہ میں اس میں مانتا ہوں لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو چاہے وید میں ہو چاہے قرآن میں ہو ساری دھار میں کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس میں ماننا چاہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اب اتنا اچھے انسان ہیں ما شاء اللہ ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاء اللہ اس پہ تحقیق کرو اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں دوسرے انسانوں کو تخلیف نہیں دینا چاہتے تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے اس پہ تحقیق کرو انشاء اللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں ہاں میرے آج اس خود دربور رہا ہوں میں انجنیئر اسٹوڈینٹ ہوں میں آج آپ نے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر جاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بھیلیویل سپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ہی ایک مطرہ اسے کتاب ہے جو ہر جاتی ہر دھارم کے لیے ایک انٹریکشنل منوال ہے لیکن میرا منہ یہ ہے کہ ہر جاتی ہر دھارم کے لیے جیسے ہندو کے لیے گیتہ اور کھسٹیان کے لیے بائیویل یہ اپنا اپنا انٹریکشنل منوال ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہی ایسا کتاب ہے کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی دھارم کے لیے اس کا انٹریکشنل منوال ہوگا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹریکشن منوال ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹریکشن منوال ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتہ ہندو اس کے انسٹرکشن مینیل کتاب ہے قرآن مسلمان کی کتاب ہے انسٹرکشن مینیل ہے تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لئے انسٹرکشن مینیل ہے ایسی کوئی اور کتاب ہی کہنے یہ سوال بہت اچھا ہے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی نام سے قرآن مجید میں چار کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی تورہ، زبور، انجیل اور قرآن تورہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی تھی دعوت علیہ السلام پہ انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لئے باقی کتاب نہیں ہے اب یہ چار کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے مثال کی طور پر صوف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کیے صرف نام سے چار کا ذکر ہے اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے ہو سکتا ہے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے میں سو فیصد نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لئے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لئے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے چاہے تورہ ہو زبور ہو انجیل ہو یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لئے وہ پیغام کا عمل کرنا چاہے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو اگر مان بھی لیتا ہوں میں مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کا وید خدا کی کتاب ہے تو وہ صرف اس وقت کے لئے تھا ان لوگوں کے لئے تھا آج کے لئے نہیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کے آخری کتاب ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اور صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے کیونکہ وہ آخری کتاب ہے وہ ساری انسانیت کے لئے تھی اور قیامت تک ہے جتنی کتابیں پہلے آئے وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لئے اور ایک سمجھ کے لئے خصوصاً کچھ انسانوں کے لئے مثال کے طور کے اوپر تورہ نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لئے حسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نہیں وہی نہیں آئے اس وقت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نازل نہیں کیا گیا تھا صرف عربوں کے لئے نے لیکن سارے انسانوں کے لئے اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے نہیں ہے وہ قیامت کے لئے اسی لئے اگر میں مان بھی لیتا ہوں خدا کا کلام تھا وہ صرف اخت وقت کے لئے تھا اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے اس میں کونکوکشن ہے فیبریکیشن ہے بہت ملاوٹ ہے مثال کے طور پہ ماں بھارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پنڈت کہ ماں بھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا ارجن کے گرانسن نے کہا تھا اس وقت آٹھ ہزار شلوک تھے یہ کہانی دورائی گئی جنریشن کے پاس جنریشن پھر ماں بھارت میں ہو گئے چوبیس ہزار شلوک آج ماں بھارت میں لاکھ شلوک ہے تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ دیکھیں گے ماں بھارت ٹیلی ویشن پہ اس کے اندر بیک گراؤن میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار ماں بھارت میں تو اسی لئے جتنی بھی کتاب اللہ نے نازل کی کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لئے نہیں تھا اور قیامت کے لئے نہیں تھا اللہ تعالی نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لئے بر کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے گے اقتعا قیامت تک رہنے والی ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اسی لئے یہ کہنا کہ باقی کتاب تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے سارے انسانوں کے لئے چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو چاہے پاکستان میں جی رہے ہو چاہے سعودی اریبیا میں چاہے امریکہ میں چاہے یکے میں چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے اس کی بات ماننا چاہیے اس لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لئے یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی تو یہ غلطی میں اللہ کو منصوب نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی اشور نے کی اللہ نے کی کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لئے اور محدود تھی وقت کے لئے اللہ نے بھگوان نے اشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام اللہ کا اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رکھیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے میری بھی اور آپ کی بھی جو سارے آخری پاہلین ہے گی وہ آپ مانتے ہیں خود ایک ہے ایک ہے میں مانتے ہیں آپ مانتے ہیں بت پرسٹی گلت ہے زیادہ ہم مانتے ہیں میں مانتے ہیں آپ مانتے ہیںbaar ناو آخر کتاب ہے میں مانتے ہیں کہ ہمارے اسور ایکی ہے اہی ہم مانتے ہیں وہ مانتے ہیں بھیجانی اور دلتیانی دوسر ایک ہے میرا دوسرا سوال ہے اس کے لئے بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں इشور کی مورتی ہے کیا نہیں اوہی اسی کے بیسے میں میرا ایک سوال ہے ہاں پوچھے بھائی صاحب سر اگر آپ بولتے ہیں کہ ёسور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے میں مہینے کہہ رہا ہے وید کہہ رہے ہیں وید وید کہہ رہے ہیں نا تصرف پتی ماستی تو سر میرا سوال ہے اگر اسور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھگت ہو کہ جو یہ داڑی موچھے رکھتے ہیں تو ہم بھگت ہو کہ ہم کہہے اسا فیسن چیز رکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے اگر عشور کا کوئی عقص نہیں ہے تو ہم بھگت ہو کہ داڑی موچھ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ ہم عشور نہیں ہیں نا عشور کا عقا نہیں کوئی عقص نہیں ہے ہمارا تو عقص ہے نا تو عشور ہمارے خالق ہے ہمارے رب ہے ہم تھوڑی عشور ہے تو ہم داڑی موچ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑی موچ رکھتے ہیں اچھا دکھنے کے لئے کوئی دوسرے وجہ کے لکھتے ہیں انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا اس میں اس کا ڈیٹیل جواب دیا جائیں گا